آسانگ فیورز مائنم بزوان چیما ویلکم بیک بیت انا در ویڈیو دس ویڈیو از اوورسیز جسٹک ون بلوک ای اور بلوک ای میں سپیسفکلی مین روڈ کے ساتھ جو آر ون روڈ کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ جو ریٹیننگ وال بن رہی ہے اگر آپ سی بلوک ڈ بلوک ای بلوک بی بلوک کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائٹ پہ جو ریٹیننگ وال بن رہی ہے اس کے حوالے سے ہے اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ ریٹیننگ وال جو تھی بسیکلی کیوں ضروری تھی اس ریٹیننگ وال کا بیسک پرپس کیا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے آر ون روڈ کے لیے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کا پلوٹ ای بلوک میں ہے جن کا ای بلوک میں پانچ ملے کا پلوٹ بیلٹ ہوا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ان کو ان کی زمین کا یا جس جگہ پہ ان کے پلوٹ بن رہے ہیں اس زمین کا سٹیٹس کیا ہے کہ سسائٹی کو یہاں پہ ایک ریٹیننگ وال دینے پڑی ہے اور اس چیز ایکسپلین کرنے کے لیے ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں سمارٹ ریٹی کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو ریٹیننگ وال نظر آ رہی ہے بسیکلی اس وال کی جو ویٹھ ہے وہ ہے فور فیٹ اور لیندھ ہے وہ جو آر ون روڈ کے ساتھ جہاں جہاں ای بلوک جائے گا وہاں وہاں یہ ریٹیننگ وال بنے گی اس ریٹیننگ وال بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کہ رائٹ سائٹ پہ جو ای بلوک کے پلوٹس ہیں جو کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اور میں اگر سٹریٹ وائز جاؤں تو سٹریٹ 4, 5, 6, 7, 8 جو کرنٹ ابھی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اور اس سے آگے جہاں تک ای بلوک میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دو یا تین ویڈیوز بناوں گا ایک ڈرون سے ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو پورا ای بلوک کرنٹ سٹریٹس ایکسپلین ہو جائے گا نمبر دو جو آگے آر ون روڈ پہ کٹنگ اور یہ کنیکشن ٹورڈز بلوک ایف اس کے حوالے سے ایکسپلین کر دوں گا اچھا اس ریٹیننگ وال کا مقصد یہ ہے کہ جو آر ون روڈ ہے یہ تھوڑا سا نیچے دیپریشن کا ایریا تھا یہاں سے جو 180 فٹ مین بلوڈ گزار رہے تھے اس کے لیفٹ سائٹ پہ جو ای بلوک تھا اگر آپ سی بلوک اور ڈی بلوک کی طرف سے آ رہے ہوں تو لیفٹ سائٹ پہ جو لیفٹ سائٹ پہ ای بلوک تھا ای بلوک کا یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ای بلوک کی لینڈ جو ہے کافی ہائٹڈ لینڈ ہے کافی زیادہ ایلیویٹڈ لینڈ ہے تو اس لینڈ کو کمپیرزن کرنے کے لیے اگر آپ آر ون کو دیکھیں تو آر ون ڈیپریشن فیل ہوتا ہے ویسے بھی سائٹی نے سمارٹ ہٹی اوفیشل سے میں نے ایک بات نوٹ کیا ہے پریفر کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ ڈیپریشنز ہیں وہاں وہاں پہ مین روڈ گزارے کی ہیں سب سے بڑی ایکزیمپل اس کی یہ ہے آر ون روڈ اور جو ایکسس ون روڈ کا جنکشن ہے ای بلوک کا سامنے وہاں پہ تقریباً 200 سے 200 فٹ کے ڈیپریشن تھی سسائٹی نے اگر آج آپ جا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا کہ وہاں کبھی ڈیپریشن بھی تھی سیم لائک دیس یہ جو پارٹ ہے جو آر ون روڈ ہے یہاں سے یہ اچھا ڈیپریشن کا پارٹ تھا تو سسائٹی نے یہاں سے مین روڈ تو نکال لیا لیکن اب ای بلوک کے ریزیڈنٹس کی سیکیورٹی کے لیے اور ان لوگوں کے ایک اچھا ہائٹڈ ایلیویٹڈ بلوک ان کو منٹین کرنے کے لیے سسائٹی نے لیفٹ سائٹ پہ ہائٹ کٹنگ کرنے کے بعد یہ ای بلوک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آٹھ سے دس فٹ کے ہائٹ نظر آ رہی ہے کٹنگ کرنے کے بعد کی ہے یعنی ای بلوک میں جو کٹنگ ہوئی ہے پلوٹس کی فلنگ نہیں کٹنگ یعنی جو مٹی کے پہاڑ تھے ان کو کٹا گیا اور لیول کیا گیا اس کرنے کے بعد یہ جو سائز بچتا ہے پلوٹ کا اس پہ ریٹیننگ وال بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ای بلوک کے جو بھی ریزننٹس ہوں ان کو فرسٹ او فال ایلیویٹڈ لوگ پہ لیں سیکنڈلی ان کو ایک سیکیورٹی کی فیلڈ رہے کہ ان کی لینڈ جو ہے وہ سلپ نہیں کرسے ان کی لینڈ جو یہ سپیسفیکلی مین روڈ کے ساتھ پلوٹ ہے ان کو ایک کافی زیادہ بڑی سپورٹ مل جائے گی سیکنڈلی جن جن لوگوں کے پلوٹس بیلٹ ہوئے ہیں ای بلوک میں اور جو لوگ بلوک بھی بائے کر رہے ہیں فائی مرلہ کے ای بلوک میں کیونکہ فائی مرلہ کے جو بلوک ہے بیسیکلی کیونکہ اس پورے بلوک کی جو دیمنشن ہے وہ فائی مرلہ کے پلوٹس ہیں پچیس پنتالیس سکوئر یارڈ میں بات کریں تو ایک ٹونٹی فائی سکوئر یارڈ اور سکوئر فیٹ میں بات کریں تو 1125 سکوئر فیٹ کے پلوٹس ہیں جو ای بلوک میں ہیں جن جن لوگوں نے ای بلوک میں فائی مرلہ کے ریزنشل پلوٹس بائے کی ہیں اور جن جن لوگوں نے یہاں پہ فائی مرلہ کے ویلہ جو سوزائٹی بنا کے دے رہی ہے جس کا ابھی کرنٹ ٹریڈ جو لانچنگ پرائز ہے جو ان کی ابھی کرنٹ پرائز چل رہی ہے فور بیڈروم کی جو پرائز ہے وہ بنتی ہے نائنٹی سیمن لیک روپیز جس کی بکنگ صرف نائن لیک سیمنٹی تھاؤزن روپیز سے ہے اور جو تری بیڈروم کی پرائز ہے وہ بنتی ہے نائنٹی فور لیک انٹی تھاؤزن روپیز یہ جو پرائز میں نے ایکسپلین کیا ہے یہ جو پرائز ہے یہ انکلوڈنگ آل دا چارجز یعنی کہ اس میں وہ گھر کے کیس ہینڈ اوپر ہوں گی ویتھ سٹینڈڈ انٹیریئر اور اس کا سٹینڈڈ انٹیریئر میں نے اس لیے مانٹین کیا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں چیزیں ایڈ کر لیں ایکسپلین انٹیریئر ایڈ کر لیں تو اس کا وہ پی آف کر کے پی آن کر کے آگے ایڈ کر کے پیسے وہ اپنا ایکسپلین انٹیریئر بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں برحال جو بھی ای بلوک کے ریزیڈنٹس ہیں جن کے پلوٹس ہیں یا جن لوگوں نے یہاں پر ویلاز بھائی کرنے ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس ایریا میں لانگ ٹرم میں جا کے ایک اچھی لینڈ کے ساتھ ساتھ ان کو ایڈوانٹی جیہ مل رہا ہے کہ وہ بلکہ آر ون روڈ کے اوپر آ رہے ہیں آر ون روڈ ہے بسیقلی وہ کنیکٹنگ روڈ ہے with the main entrance road 2 اور entrance road 2 جو ہے وہ بسیقلی رنگ روڈ میرا شریف انٹرچینج سے تقریبا 1.7 کلومیٹر کے فاصلے بنتا ہے یعنی کہ یہاں سے اگر آپ کو رنگ روڈ پر جانا ہو تو آپ کو سب سے نیر بھائی ایکسیس جو ملتی ہے روڈ کے بننے کے بعد یعنی کہ جب وہ مین روڈ بھی بن جائے گا جب 400 فیٹ روڈ بن جائے گا تو ای بلک کو ڈائریکٹ ایکسیس مل جائے گی with the main 400 فیٹ روڈ اور یہاں پہ جن جن لوگ کے 5 مللہ کے 5 مللہ کے بلوڈ بیلٹ ہوئے ہیں ان کو سوزائیٹی نے پرومیس کیا ہے کہ اپرل میں اپرل ٹونٹی ون میں ان کو اس بلوڈ کا پوزشن دے دیا جائے گا تو جن لوگ کے پلوڈز بیلٹ ہوئے ہیں وہ اپنے پلوڈ پر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور جن لوگ کے ویلاز بائے کریں گے ان کو most probably by the end of 2021 اور early 2022 اپنے ویلاز کا 5 مللہ کا پوزشن ہینڈور ہو جائے گا اگر آپ کو سمارٹ ہیں بوکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے نمبر آپ کی سکرین پر اویلیبل ہے مجھے ورڈس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈول آئے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ